ہارڈ ہٹنگ ویلوکس کہ یہ آخری شادی کی سالگرہ ہے اور اسی دن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میرا آج شب برات کی جو رات ہے کہ میں آپ کی بھیل نوار میں ہے میں داتا دربار بھی چاہوں گی میں ہر جگہ چاہوں گی میں دعا کروں گی اپنے شوہر کے لیے اور آپ سب لوگ میرا ہیلو دوستو بھی آپ نے تھنڈیل پہ پڑھا ہوگا آپ نے کچھ ایک شائنی کی لائن ہے وہ لائن میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں سنا ہے ان کے اسکوں سے بجی ہے پیاس سہرہ کی سنا ہے ان کے اسکوں سے بجی ہے پیاس سہرہ کی جو کہتے تھے کہ پتھر ہے ہمیں رونا نہیں آتا دوستو اس سائلی کی لائن کا میں مطلب بتا دوں کہیں کہ سنا ہے ان کے اسکوں سے بجی ہے پیاس سہرہ کی سہرہ بینس ہوتا ہے ڈیزٹ کچھ میرے دوست جانتے ہیں کہ سہرہ بینس کیا ہوتا ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اسکوں سے ان کے آسکوں سے ریبستان کی ڈیزٹ کی پیاس بجی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم پتھر ہیں ہمیں رونا نہیں آتا یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم پتھر ہیں ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے آخر انہی کے آسکوں سے ریبستان جس کو جیادہ پانی کی جرد ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہی نہیں ہے انہی کے آسکوں سے اس ریبستان کی پیاس بجی ہے تو دوستو یہ جو لائن ہے شائر کی یہ بالکل صحیح بیٹھ سی ہے کس پر مثال ملک بیگم آف ہارڈ کور ٹیلورسٹ یاسین ملک نمبر ون کلر نمبر ون مرڈر یعنی اس کی بیگم آف مثال ملک دیکھا وہ آپ نے روتے ہوئے کس طرح سے اس کے آنسووں سے ریبستان کی پیاس گزری تھی جب کہ کچھ ہی پین دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوسرے ویڈیوز میں کیسے بڑھ بڑھ کے مار رہی تھی بھائیے کیسے بڑھ کے مار رہی تھی لے بھائی موڈی یہ چھوڑیاں بہنیوں میں ترکو لے بھائی رو رو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے لے بھائی ہے لے بھائی بھتنا میں جمانہ جیل کیسے بڑھ بڑھ کے مار رہی تھی یہ بھارت کی اوکیپیشنل فورسز جمہو قسمیر میں یہ بھائی ہندوستان کی بھائی دہستگرد آرمی کیسے بڑھ بڑھ کے مار رہی تھی اور آپ دیکھنا کیسے آسو ٹپ ٹپ چل رہے اس کے اور کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو اور مجھے تھرینڈس آتی ہے رو سے ریسرچ ان اینالیسس بین سے بھائی میرے کو اور میری بیٹی کو تھرینڈس آتی ہے دھمکیاں مل رہی ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی سرکشہ نہیں پاکستان میں وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی ایسی تھرینڈ آرہی ہے ارے بھائی جو رو ہے نا وہ تیرے جیسی چھوٹی موٹی چیزوں کچھ طرف دیان نہیں گیتی رو رو دیکھتی ہے آئی ایس آئی جو جان پھیٹ آرہی ہے اس کا خاتمہ کرنا کٹ کرنا رو دیکھتی اور دوسرے کا تیرے لیے رو کا پکت کہا ہے رو ہیز نو ٹائم فور یو ٹائپ آف لیڈیز یو ٹائپ آف مین بھائی تمہاری جیسی عورتوں کے لیے رو کے پاس وقت نہیں ہے کیا یہ ہنگامہ کر رہی ہیں پتہ یہ رو کا نام بار بار کیوں لے گی ہے سیمپیتھی بھائی آپ جانتے ہیں کسی بڑے آدمی کا نام لیں گے کسی بڑے اسٹیوٹ کا نام لیں گے تو آپ کو مقبولیت ملے گی آپ کو اسے پرشدی ملے گی اسی لئے تو بھائی رو کا نام لیں گی ہے پتہ اس کو بھی ہے کہ بھائی رو ایک اتنی بڑی سنسطہ ہے اتنی ہائی ایک پروفیل سنسطہ ہے انسٹیوشن ہے اتنا جبردست یعنی کہ پروفیسنل انسٹیوشن ہے کہ اس کے لیے اس لیڈیز کے پاس ہے اس لیڈیز کے لیے وقت ہی نہیں اس کے پاس لیکن یہ بھائی بھائی اسی کا نام لیں گی کیسے بھائی بڑھ بڑھ کے مار رہی تھی ہے کیسے آگے بڑھ بڑھ کے مار رہی تھی اور نے بھائی مہتی چھوڑیا دے فلانہ کر دے دیسل کر دا آرمی بطناہ میں جوانہ چھے اتحار ایسے جی باتیں کر رہی تھی اب کیسے بھائی آسو ٹپکاری ہے ٹپ ٹپی ٹپ ٹپ اور یہ گلت ٹپکاری آسو بھائی یہ آسو جو بھاری ہے ایک ایسے جانبر کے لیے جسے ہم انسان تو کہیں نہیں سکتے بھئی انسان کہا ہے وہ وہ تو جانبر ہے اس جانبر کے لیے آسو آرہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں داتا دروار جاؤں گی بھائی داتا دروار میں جانے والے جو دوب ہوتے ہیں دو چیز ہونی چیز ہیں ایک تو بھائی ان کا جو جہن ہے ان کا دن ہے اور ان کی جو نیک خواہصات ان کے ساتھ ہونی چیز یہ دعا کرنے والا کون ہے اور کس کے لیے دعا کی جاری ہے اس بات پر دعا قبول ہوتی ہے ایسے جو نہیں دعا قبول ہوتی ہے تو داتا دروار جاؤں گئی چاہے تو حج کرنے جاؤں اور چاہے گئی کیا نام ہے عمرہ کرنے جاؤں بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک آدمی کے اندر نیک خواہصات نہیں ہوتے جب تک انسان کے اندر پاک صاف دل نہیں ہوتا جب تک انسان یعنی صحیح دباق صحیح جہن صحیح روح لے کے نہیں جاتا کہیں دعا ماننے کے لیے تب تک اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی کوئی پراتھرا قبول نہیں ہوتی کسی کی بھی آدمی کے اندر پہلے نیک خواہصات ہونے چاہیے اس کا دل صاف ہونے چاہیے پاک صاف ہونے چاہیے تب ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بھی دیبین کرتا ہے کہ بھائی دعا مانگنے والا کون ہے اور کس کے لیے دعا مانگی جاری ہے اسی لئے دعا کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے اور بھائی یہ آدمی تو لٹک کر کے رہے گا لٹک کے رہے گا بھائی یہ بچنے والا نہیں ہے اب یاشیر ملک کا بچنے کا سارے راستے بند ہو چکے ہیں اب بھئی وہ بچنے والا نہیں ہے کہیں بھی دعا مانگو کہیں بھی کچھ بھی کنو اس کے لیے چوں بھائی انسان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے جoga لیے تو پھائی دعا مانگی جاتی ہے اور یہ بار بار تو روکہ نام کے لیے ہیں بھائی روکہ پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جمہو کسمیر کے لوگوں کے لیے یہ جو بھائی دکھاوا کر رہے ہیں یہ جو ان کا ساتھ ہونے کا ڈراما کر رہے ہیں جمہو کسمیر کے لوگ پاکستانیوں کی بھائی منہوز سکال دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے دیکھنا بسند نہیں کرتے اسی لیے بھائی جمہو کسمیر وہ اپنا کام کر رہے بھائی مہرہ اپنا کام کر رہی ہے ینگ جنرلیشن اپنا کام کر رہی ہے لوگ اپنا کام میں لگے ہوئے بھائی پاکستان کی طرف دیکھنے کا ان کے پاس بقت نہیں ہے اسی لیے یہ جو پچھتر سال سے تم نے بھائی جمہور کشمیر کے لوگوں کو پی او کے پی او کے کے لوگوں کے لیے تم نے جب کوئی ٹرکی بطی کے پیچھے لگا رکھا ہے اور تمہاری شیاستوی تغریش دیوان کے اوپر پاکستان کو اچھی طرح پتا ہے کہ بزور بازو بھائی فورس کشمیر کو نہیں لے سکتا یہ پاکستان کی حکرہ بھی جانتے ہیں آئی ایس آئی بھی جانتی ہے پاکستان آرمی بھی جانتی ہے کہ بزور بازو کشمیر کو نہیں لیا جا سکتا کشمیر آجاد تھا آجاد ہے اور آجاد رہے گا اب تو بدہ ہے پی او کے کا بھائی پی او کے کو پاکستان کب ہندوستان کو دے رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کو بہت سیریسلی بہت سیریسلی تھنک کرنا چاہیے بیچار کرنا چاہیے اس کے اوپر سوچنا چاہیے پاکستان کو کہ جلدی ہی پی او کے بھی بھائی کشمیر کا حصہ بننے والا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی اب ان دعاوں میں کوئی کسی پرکار کا اثر نہیں ہے دعاوں میں اثر ہوتا ہے جب انسان کسی انسان کے لیے دعا پا ہوتا ہے جا کر دے دعا مانگی جانے میں کلر کے لیے مرڈر کے لیے دہشت گھرد کے لیے دعا مانگی جاری ہے اسی لیے میں مثال ملک یہ دعا جو آپ کامیاب نہیں ہونے والی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ کو ایچھے لیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جانے یادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواز شکریہ شکریہ